تو ناظرین خاریا سے یہ لونگ مارچ سٹارٹ ہو چکا ہے سعید رزوی صاحب خود لیٹ کر رہے ہیں لونگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں اور خاریا سے یہ لونگ مارچ نکل پڑا ہے اور پیدل ہے فرنٹ اینڈ پہ سعید رزوی صاحب جو ہے وہ لیٹ کر رہے ہیں اس لونگ مارچ کو یہ وہ تمام تر مناظر بھی ہے مفتی منیب الرحمان بھی موجود ہے گاڑی میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ تمام تر مناظر ہے مفتی منیبر رحمان بھی گاڑی میں موجود ہے اور حافظ سعید حسین رزوی صاحب اس لونگ مارچ کی کیا تر کر رہے ہیں ماندر مناظر بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کھاریاں سے وہ مناظر ہیں اس لونگ مارچ کے اور مفتی منیبر رحمان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی میں موجود ہیں آج مذاکرات کے لئے جو کمیٹی منائی گئی تھی اس کے والے سے بھی کہا گیا تھا کہ مذاکرات حکومت سے ہونے ہیں اب جو ہے وہ بقائدہ لونگ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے وہ تمام تر مناظر بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کل بھی مذاکرات ہوئے اور آج مذاکرات کا دوسرا دور تھا اس کے والے سے بھی آپ کو آغاہ کیا جائے گا یہ وہ تمام تر مناظر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں سر دو منٹ بعد ہو سکتی ہے مجھے سر تھوڑا سا انفارم کر دیجئے کا مذاکرات کے حوالے سے کوئی مذاکرات کا کوئی اس میں کوئی مصبت جواب آیا سر یہ بھی کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی منیبر رحمان بھی اور پہنچ چکے ہیں اس لونگ مارچ میں خود سعاد رزوی صاحب بھی اور یہاں پہ موجود ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں تمام تر پروگرام کو ترتیب دے رہے ہیں اور بسوں کو ترتیب دے رہے ہیں گاڑیوں کو ترتیب دے رہے ہیں خود سعاد رزوی صاحب نیچے اتر رہے ہیں اور آپ کو وہ تمام تر مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں بسوں کا کارمہ پیچھے ہیں گاڑیاں فرنٹ پہ ہیں اور سعاد رزوی صاحب عوام میں موجود ہیں اور آٹر دے رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ مذاکرات کا جو آج دوسرا دور تھا وہ بھی بریف کیا جائے گا بہرحال جی یہ لونگ مارچ کھاریاں سے نکل چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بسوں کو ترتیب دیا جا رہے ہیں اور مفتی منیبر احمان بھی گاڑی میں موجود ہیں اسلام آباد سے جو یہ لونگ مارچ جو اور مذاکرات کے حوالے سے جو ترتیب دیا گیا تھا خود اب جو ہے وہ سعاد رزوی صاحب